اسٹوڈنٹ کلاس روم کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے بعد بھی وہ فیزیکلی پرزنٹ ہوتا ہے لیکن مینٹلی اپسٹ گھر کے اندر وہ فرد موجود ہوتا ہے آپ بات کر رہے ہو لیکن وہ پری اوکوپائیڈ ہوتا ہے اپنے خیالاتوں کے اندر آپ آئیسولیشن کے اندر چلے جاتے ہیں آپ کے اندر پرابلم ہیں ذہنی تناو ہے پریشانی ہے مشکلات ہیں آپ شیئر نہیں کر رہے ہو اور آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے کسی کے سامنے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ میں انوالو رہتے ہیں اور خود بھی خود ہی خود پریشان رہتے ہیں اور آپ دنیا سے دور کہ میں کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا آئیسولیشن میں چلے یہ سمٹمز اگر ہیں تو یہ مینٹل ہیلپ کی شروعاتی سمٹمز کہلاتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ حبر اکاتو رب شرعالی صدری ویسر علی عمری وحلو لکتت امیل لسانی افتہو قول آج کل جوانوں میں اور طلبہ میں دونوں پہ ایک ساتھ بھی ملا کر کے کہہ سکتے ہیں ایڈالیسنٹ کی جو اسٹیج ہم کہتے ہیں اور اسے زیادہ بھی مینٹل ہیلپ کے جو ایشیوز ہیں جو پریشانیاں ہیں اس کے بارے میں مجھے آج آپ کے سامنے کچھ کہنا ہے مینٹل ہیلپ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر سکتا اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مینٹل ہیلپ کسے کہتے ہیں اس سے بھی پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل جو مینٹل ہیلپ کے ایشیوز ہیں ذہنی صحت کے جو ایشیوز ہیں وہ پوری دنیا کی اسٹیٹسٹکس کیا کہتی ہیں اگر آپ ہندوستان کی پوری پاپولیشن کا اندازہ کریں جتنی بھی پاپولیشن ہندوستان کے اندر ہے تو اس کی بیس پرسنٹ پاپولیشن جوانوں کی پاپولیشن ہے ایڈولیسنٹس کی پاپولیشن ہے 2,4,3 ملین پاپولیشن آف انڈیا جو ہے وہ ینگ لوگ ہیں سترہ سال، اٹھارہ سال، تہرہ سال، جودہ سال، ایک سال کے عمر کے سب ایڈولیسنٹ پاپولیشن اٹھارہ سال تکی عمر کے کہلاتے ہیں یوٹس کو اگر انکروڈ کر دیں ایک دو سال اس کے اندر آپ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے یعنی کہ ہر پانچوہ انسان ہمارے ہندوستان کے اندر ینگ ہیں اور یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ جب ہم اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف ایریاز کے اندر کام کرتے ہیں تعلیم اداروں کے اندر ہم ہوتے ہیں کسی اسکل کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم ہوتے ہیں اور اگر اپنے کسی کام کے اندر انوالب ہوتے ہیں فیملی اوکوپیشن کے اندر انوالب ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم کسی نہ کسی بگننگ سٹیج کے اندر ہوتے ہیں تو یہ جو میں نے آداد اور شمار آپ کے سامنے بتائے ہیں کہ بیس پرسنٹ آداد یوٹس کی ہے ان کی اپنی پرابلمز ہیں ان کے اپنے اشیوز ہیں ان اشیوز پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ فیوچر انہی انہی پر انہی کی صحت پر انہی کی کارکردگی پر اور انہی کے ذریعے سے انونشنز اور ڈسکاوریز پر ڈیپینڈ کرے گا جتنے بھی سکول کے بچے ہیں اور ایڈولیسنٹس ہیں ایک میٹا انیلیسس یہ کہتا ہے کہ اس میں سے 23.4 پرسنٹ یعنی کہ 24 پرسنٹ کے آس پاس سائیکیٹرک ڈسٹریس کا شکار ابھی سائیکیٹرک ڈسٹریس کیا ہے میں اس کی میڈیکل ٹرم میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ یہ سمجھئے کہ سائیکلوجیکل ہی وہ بیمار اسٹریس ان کے اندر ہو سکتا ہے انگزائیٹی ان کے اندر ہو سکتی ہے اور ڈیپریشنز کے سمٹمز بھی ان کے اندر ہو سکتے ہیں اگر ہم انگزائیٹی میں ہیں اسٹریس میں ہیں ڈیپریشن میں ہیں تو ہم اپنی صلاحیتوں کو پروان نہیں چڑا سکتے ہیں ہم وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کہ جو ہمیں دوسروں پہ لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں میں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا تعلی بھی ہوں اور ایڈوکیشن کی ایک ڈیفنیشن دی جاتی ہے کہ ایڈوکیشن کیا ہے ایڈوکیشن پوری انسان کی پرسنیلیٹی کا ایک ڈیولپمنٹ ہے ڈیولپمنٹ آف دا پرسنیلیٹی آف انڈیویجوال آل آسپیکٹس کون کون سے آسپیکٹس ہیں ایک ذہنی آسپیکٹ ہوتا ہے انسانیلیٹی دیولپمنٹ ایک اس کا فیزیکل آسپیکٹ ہوتا ہے کو ہم ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں اور ایک اس کا سائیکلوجیکل آسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک اسپریچوال آسپیکٹ ہوتا گا اسی کو کہتے ہیں ہم سائیکلوجیکل ویل بیگ کہ آپ سائیکلوجیکلی اپنے آپ کو اسٹیبل سمجھتے ہیں آپ کو پریشانیاں کم ہیں آپ ایک بیلنس پرسنیلیٹی ہیں اور سوسائیٹی کے اندر اپنے آپ سے مطمئن ہیں اور جو جو آپ کے سامنے آتا ہے اس کو بھی آپ ایسا فیل کراتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک تھا آپ کی بات سنی جاتی ہے سائیگلوجیکل کی سٹیبل ہم لوگ دکھاتے ہیں تو انٹیلیکچول ڈبلپنٹ اگر ہم خود اپنی زندگی کا معازنہ کریں کہ اگر ہم ذہنی طور پر بیمار ہیں ذہنی طور پر تکلیف میں ہیں ذہنی طور پر کسی چیز کے اندر اجے ہوئے ہیں تو ہمارا پورا روڈن ڈسٹرگ ہوتا ہے ہمارا کھانا بھی ڈسٹرگ ہوتا ہے ہماری سلیپ بھی ڈسٹرگ ہوتی ہے اور ہمارا مینٹل اسٹیٹس جب ڈسٹرگ ہوتا ہے تو ہمارے فیزیکل آسپیکٹ میں ہمارے تعلقات بھی ڈسٹرگ ہوتا ہے آئیسولیشن کی ہمارے اندر فیلنگ آ جاتی ہے میں ابھی اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ کون کون سے سمٹمز ہیں جس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ اگر یہ ہماری زندگی کے اندر رہے ہیں تو ہم ہوشیار رہے ان کے بارے میں سوچیں اور ان سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں ان کے مسائل کو سالو کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ایک ہیلڈی پرسنیلیٹی بنانے کی کوشش کریں تو تیس پرسن یا چوبیس پرسن اگر لوگ دپریشن کا شکار شکار ہیں سائیکیٹرک پرابلم کے اندر ہیں تو پھر کس معاشرے کے تشکیل کے ہم بات کرتے ہیں کیوں آپ اس کو ایسے اندازہ کیجئے کہ اگر کسی فیملی کے اندر چار لوگ ہیں ایک آدمی اگر پریشانی کے اندر ہیں تو کیا تین لوگ خوش رہ سکتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ان کا امپیکٹ دوسروں پر بھی آتا ہے ان کی بھی قوالیٹی آف لائف ڈسٹرپ ہوتی ہے ان کے بھی کنسنٹریشن ڈسٹرپ ہوتی ہے ان کے بھی فیملی کے میٹرز ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور ایک پورا محول خراب ہوتا ہے یہ ہے سائیکلوجیکل ویل بینگ اور مینٹل ہیلت کے ایشیوز اس کو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو میرے ساتھ تھوڑا ساتھ پندرہ منٹ آپ کنسنٹریشن سے رہیے تو میں بہت ساری چیزیں اس میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں ٹوانٹی ون پرسنٹ لوگ ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر انزائیٹی کے سیمٹمز پائے جاتے ہیں اور سترہ پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیپریشن کے سیمٹمز دیکھیں تین چیزیں سوسائیٹی کے اندر چلتی ہیں سب سے پہلے اسٹریس اسٹریس کے بعد انگزائیٹی اور انگزائیٹی کے بعد ڈیپریشن ڈیپریشن کے بعد جتنی بھی سٹیجز آتی ہیں وہ ہماری پہنچ سے بہار ہیں اس کو جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ ان کو پھر آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں ہم ان تین چیزوں پر بات کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اسٹریس پر بات کر سکتے ہیں ہم انگزائیٹی پر بات کر سکتے ہیں اور یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اسٹریس اور انگزائیٹی کا ریزلٹ ڈیپریشن کے اندر کنورٹ نہ ہو یہ ہماری آج کے میرے اس کا موضوع جو ہے یہی ہے میں یہی چیز آپ کے سامنے بسکس کرنا چاہتا ہوں اب سب سے پہلے چیز یہ آتی ہے کہ یہ منٹل ہیلک کی جو ہم بات کر رہے ہیں ذہنی صحت کی جو ہم بات کر رہے ہیں بسکلی ہے کیا چیز یہاں پر کوئی انٹیلیکچول ڈیفنیشن میں پرزنٹ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں لیکن ایک اس سے کیا چیز امید کی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے پرزنٹ کروں گا کہ یہ جتنے بھی لائف کے سٹریس ہوتے ہیں ہمارے اندر صبح سے شام تک ہم اسٹریس کے اندر رہتے ہیں صبح اٹھنا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر ناشتہ کرنا ہے چیزیں کر رہی ہیں اپنے کام پر جانے کا اسٹریس ہیتا ہے تو اسٹریس اسٹریس ہماری زندگی کا حصہ ہے اگر کوئی کہے کہ صاحب مجھے اسٹریس نہیں ہے تو وہ بھی نارمل پرسن نہیں ہے کیونکہ اسٹریس انسان کو کام کرنے کے لیے پرووک کرتا ہے آپ کے اندر ایک انتھوزیاز نبلگ کرتا ہے آپ کو اگر اسٹریس سے مجھے اسٹریس تھا کہ مجھے بولنا ہے اگر میں اس کا اسٹریس ہی نہ لیتا تو میں اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتا بولنے کے لیے تو اسٹریس is very important اسٹریس کو آپ کبھی بھی ایسے مت لیں گے کہ اسٹریس اگر ہمارے اندر ہے تو ہم ڈپریشن کی طرف چلے جائیں گے انسائیٹی ہمارے اندر ہو جائے گی اور ہم mentally healthy نہیں ہیں یہ آج کے discussion کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ فیل کرانا ہوگا آپ اسٹریس کے اندر ہیں تو آپ بیمار تو ہم جتنے بھی life stresses ہیں آگر وہ ان کو ہم intelligently handle کر رہے ہیں تو ہم mentally healthy person ہیں اور ہم اپنی صلاحیتوں کو سمجھتے ہیں mentally healthy اور صحت مند انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں اور میرے اندر کون کون سی strength ہے اور کون کون سی میرے اندر weakness ہے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو سمجھ لیا لیکن اپنے آپ کو نہیں سمجھ پائے education کا پہلا objective کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھئے آپ کی اپنی abilities کو سمجھئے آپ اپنی capabilities کو سمجھئے لیکن ہمارا جو education کا system ہے وہ ایسا نہیں ہے ہم دنیا کی چیز سمجھاتے ہیں اپنے student کو اپنے بچوں کو لیکن یہ نہیں سمجھاتے کہ تمہارے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں اور کیسے ان کو آگے بڑھائے جانا چاہیے آپ کے اندر کون کون سی weaknesses موجود ہیں اور اس سے کیسے اپنے آپ کو آپ دور کر سکتے ہیں یہ چیز جو ہیں mental health سے related ہے جب انسان mentally healthy ہوتا ہے تو learning بھی آسان ہوتی ہے اور وہ اپنے کام کے اندر بھی اس کا دل لگتا ہے اور وہ اپنے آپ میں جب satisfy ہوتا ہے تو وہ society کو بھی کچھ دینے کی position کے اندر رکھتا ہے aims of education 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 کے دو aims ہیں پہلا aim کیا ہے education کا to develop individuality اپنے آپ کو develop کریے اور ہمارے اندر کون کون سی صلاحیتیں develop کرنے کے لیے intelligence intelligence کو develop کریے social aspect کو develop کریے spiritual aspect کو develop کریے spiritual well being کہتے ہیں کہ صحیح کی اور غلط کی تمیز ہمارے اندر ہونی چاہیے existence کو سمجھنے کی کوشش کریے تو ہمارا ایک emotional aspect ہے social aspect ہے educational aspect ہے intellectual aspect ہے ان سب کو ہمیں develop کرنا ہے اور یہ جب develop ہوتا ہے تو پھر ہم ایک mentally healthy individual بنتے ہیں اب یہ سمجھنے کے بعد کہ mentally healthy individual کسے کہتے ہیں ایک الفاظ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ mentally healthy person وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر intelligence ہے یعنی کہ صلاحیت تو سب کے اندر ہوتی ہے لیکن صلاحیت یا intelligence جس کو میں ایک attribute کہتا ہوں کہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے distribute کی ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ intelligence دی ہے زہانت بھی ہے کچھ لوگوں کو بہت کم دی ہے اور 68% جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر average intelligence پاہی جاتی ہے باقی کے جو 68 کے بعد جو 34% لوگ رہتے ہیں اس میں سے 16% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر زیادہ صلاحیت ہیں average سے بھی زیادہ ہوتی ہیں اور 16% لوگ ہوتی ہیں جو lower صلاحیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اور بھی categories ہیں یہاں پر یہ discuss کرنے کا موقع نہیں ہے کہ یہ جو 16% اوپر والے ہیں ان میں بھی دو category کے لوگ ہوتے ہیں 2% ایسے ہوتے ہیں جن کو gifted کہتے ہیں خدا دات صلاحیت لے کر کے وہ آتے ہیں اور 14% 13% کے آس پاس اچھی صلاحیت والے average سے بہتر ہوتے ہیں تو یہ امید کرنا تمام لوگوں سے ہے کہ ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے ایک classroom کے اندر ایک society کے اندر سارے لوگ ایک جیسا achievement پا لیں گے یہ جھوٹا ایک ہماری خواہش ہے false expectations from the people انسان اپنی صلاحیت سے زیادہ کبھی سیکھ نہیں سکتا intelligence کا ایک رول ہوتا انسان کی جندگی کے اندر آپ lower صلاحیت کے جو 16% نیچے والے لوگ ہیں آپ کتنی بھی محنت کر لی دیئے وہ کتنے بھی محنت اپنی کر لیں آپ کتنے بھی effort ان کے اندر لگا لی دیئے وہ کبھی بھی صلاحیت کے اعتبار سے ان 16% کی برابری نہیں کر سکتے تو جب individual ڈیفرنسز ہمارے اندر ہیں تو پھر competition کی بات میری صلاحیت میرے پاس آپ کی صلاحیت آپ کے پاس بس صرف اتنا کرنا ہے کہ مجھے اپنی صلاحیت سمجھنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس صلاحیت کے اعتبار سے میں کتنی اپنی انشائی تک پہنچ سکتا ہوں ایسے سمجھ لیجئے جیسے میں چھوٹا سا example میں آپ کو دوں ایک ایک اکلپٹس کا پیڑ ہوتا ہے اس کی صلاحیت ہوتی ہے اونس جانا اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اگر اکلپٹس کا پیڑ چھوٹا رہے کئی سالوں کے بار بھی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ پیڑ کیوں نہیں چل پایا نریشمنٹ نہیں ملا ہوگا آبو ہوا نہیں ملی ہوگی اچھے سے دیکھ بھال نہیں کری ہوگی انڈر اچیور ہے انڈر ڈیولپڈ ہے اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر ہماری منٹل ہیلتھ خراب ہے تو ہم انڈر اچیور رہتے ہیں صلاحیت تو زیادہ ہے لیکن اس کے اعتبار سے ہمارے اچیومنٹ دیکھتے نہیں ہیں صلاحیت دیکھتی ہے لیکن جب ہمارے پاس مارک شیٹ آتی ہے تو اس میں نمبر نظر نہیں آتے یہ ہے بسیکلی منٹل ہیلتھ کہ اگر آپ کے اندر سوسائٹی سے انٹریکٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ صلاحیت دیکھنی چاہیے آپ کی فیزیکل ڈبلپمنٹ اللہ تعالی نے رکھا ہے لیکن ہم اس فیزیکل ڈبلپمنٹ کو اس ٹھیک طریقے سے نہیں لے رہے ہیں ہمیں جو چیزیں دی گئیں اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں اگر یہ سارے ایشوز ہمارے اندر آتے ہیں تو پھر ہم ایک منٹل ہیلتھی پرسن نہیں ہوتے ہیں اور کہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے منٹل ہیلتھ کے ایشوز کہاں سے ہوتے ہیں آپ سنتے جائیے اور پھر سوچئے اپنی پرسنیلیٹی کے اندر کہ ہم کہاں کہاں اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں جو لوگ منٹل ہیلتھی نہیں ہوتے ہیں ذہنی طور پر جن کی صحت خراب ہوتی ہے تو ان کو لوگ بہتر نہیں سمجھتے تو پھر ان کے اندر کیا سمسٹمز جنریٹ ہوتے لگتے ہیں کہ دوستوں سے وہ اپنی دوریاں بنانے لگتے ہیں فیملی سے کٹ رہنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے ملنا جلنا سوچ دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آئیسولیشن آپ آئیسولیشن کے اندر چلے جاتے ہیں آپ کے اندر پرابلم ہیں ذہنی تناہو ہے پریشانی ہے مشکلات ہیں آپ شیئر نہیں کر رہے ہو اور آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے کسی کے سامنے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ میں انوالو رہتے ہیں اور خود بھی خود بھی خود پریشان رہتے ہیں اور آپ دنیا سے دور کہ میں کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا آئیسولیشن میں جل اسٹوڈینٹ کلاس روم کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے بعد بھی وہ فیزیکل ہی پرزنٹ ہوتا ہے لیکن منٹل ہی اپسٹ ہوتا ہے گھر کے اندر وہ فرد موجود ہوتا ہے آپ بات کر رہے ہو لیکن وہ پری اوکوپائیڈ ہوتا ہے اپنے خیالاتوں کے اندر یہ سمٹمز اگر ہیں تو یہ مینٹل ہیلپ کی شروعاتی سمٹمز کہلاتے ہیں ایکٹیوٹیز جس کے اندر وہ خوش ہوا کرتا تھا یا بچہ اس سے دور جانے لگتا ہے یہ بھی ایک سمٹمز جو ہے آئیڈنٹیفائی کرنے کا ہے اور بہت زیادہ اگر کوئی سونے لگتا ہے یا بہت کم سونے لگتا ہے یہ بھی ایک سٹریس کا سمٹم اور انزائیٹی کا سمٹم کہلاتا ہے بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور بہت کم کھانا اگر وہ کھانے لگتا ہے یہ بھی انزائیٹی کی سمٹمز کی شروعات ہوتی ہے اور ناؤمیدی اس کے ساتھ سامنے آ جاتی ہوپلیس وہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی انرجی جو ہوتی ہے کام کرنے کی وہ لوگ ہونے لگتی ہے تھکان اس کے اندر فیلنگ آنے لگتی ہے اس کے بعد اس کا مود جو ہے تھوڑا سا عجیب سا ہونے لگتا ہے اور پھر وہ ان چیزوں سے دور رہ کر کے پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی ایسی سٹیج کے اندر چلا جاؤں کہ میں ان سارے خیالوں سے دور چلا جاؤں تو پھر وہ الکوہل کی طرف جاتا ہے ڈرکس کی طرف جاتا ہے اس طرف اس کا رجحان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور نیگیٹیو ایموشنز یعنی کہ نیگیٹیو خیالات اس کے اندر آنے لگتے ہیں کہ سب کچھ اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ تو بیکار ہے جس کام کے اندر میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ہی غلط ہونے لگتا ہے ایسی فیلنز آنے لگتی ہے اور کنفیوجن رہتا ہے اپنے کام کرنے کی ڈیسیزن لینے کی پاور ختم ہونے لگتی ہے اگر وہ کپڑے خریدنے کے لیے بھی جاتا تو وہ اپنے آپ سے اپنے کپڑے نہیں خرید پاتا کسی کو ساتھ لے کر کے جاتا یہ والی سیچویشن بھی اس کے اندر کیونکہ کنفیوجن کی مائنڈ ہے اور اس کو لگتا ہے کہ جو بھی میں ڈیسیزن دوں گا وہ غلط ڈیسیزن میرا ہوگا کانفیڈنس کا لیویل کم ہو جاتا ہے انفیورٹی کامپلیکس کے اندر اسٹوڈینڈ یا ہمارے نوجوان چلے جاتے ہیں اور ایسی میموریز اگر آپ کے خیالوں کے اندر آ رہی ہیں کہ جو پرانے ہمارے ظاہر ہیں انسان کے اندر بہت سارے پاسٹ ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے پینفول ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کو کنٹینویس اور یاد کر رہا ہے اور اسی کے اندر پیری اوکوپائیڈ ہے یہ بھی ایک مینٹل ہیلپ کے سنٹمز کے اندر آتا ہے کہ یہ مینٹل ہیلپ اس کی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے اور اس پر بھی سوچنے کی اور اور زیادہ جب حالات بڑھتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو نقصان پچانے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھی دوسروں کو بھی نقصان پچانے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی بھی آواز نہیں آ رہی ہے چاروں طرف سے لیکن اس کو آوازیں سنتا ایسا لگتا جیسے کوئی بول رہا ہے ایسا لگتا کہ جیسے کسی نے مجھے آواز دی یہ بھی سمٹمز دیکھے گئے ہیں کچھ اور سمٹمز ہیں پھر میں اس کی طرف آتا ہوں کہ ان کو کیسے آئیڈنٹیفائی کر کے اور کیسے ان کا سلوشن کی طرف کوتے ہیں اکیلے پن کی اس کا اندر فیلنگ ہو جاتی ہے اور ہائی بلٹ پریشر بھی انگزائیٹی کا سمٹم ہے اور ہم بلٹ پریشر کا علاج کراتے ہیں اور دوائیں کھاتے ہیں پھر وہ اور پرابلم آگے بڑھتی چلی جاتی ہے چیسٹ کا پین بھی ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ انگزائیٹی کے اندر آپ ہیں سر کے اندر درد بھی ہوتا ہے ہارٹ بیٹ بھی بڑھنے لگتی ہیں اس کے بعد اور جو ہیں انتھوزیازم ہمارا جو لرننگ کا ہے موٹیویشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے پڑھنے کا لیکن نہیں پڑھ پاتے ہیں دل چاہ رہا ہے کام کرنے کا مدب کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام کے اندر دل نہیں لگتا پڑھنا چاہتے ہیں اگزام سر پر ہیں فکر بہت زیادہ ہے لیکن انیشیٹیو نہیں دے پا رہے ہیں یہ بھی ایک سیمٹنک کہلاتا ہے انسیکیورٹی کی فیلنگ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہائی سکول کرنے کے بعد کیا کروں گا کونسا سبجک چوز کروں گا کیا میرا ہوگا کونسے کام کے اندر مجھے جانا ہوگا کیونکہ فیملی کے پریشیرز ہوتے ہیں ماں باپ کے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ماں باپ بچوں سے کچھ اور چاہتے ہیں بلکہ ماں باپ تو وہ چاہتے ہیں بچوں سے جو وہ اپنی زندگی کے اندر خود اچیو نہیں کر پائے انہوں نے کہا بیٹا میں ڈاکٹر نہیں بن پایا تم سے فائش ہے کہ تم ڈاکٹر ضرور بن جانا آپ کی یہ زندگی ہے آپ کی تھی آپ کیا بن پائے کیا نہیں بن پائے یہ آپ کی قسمت تھی آپ اپنی چیزوں کو اپنے بچوں پر نہیں تھوپ سکتے وہ زمانہ دوسرا تھا جسی کو جنریشن گیپ کے ورنڈ کے استعمال سے ہم استعمال کرتے ہیں جنریشن گیپ جب ہو جاتا ہے تو دوسری جنریشن کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے اس کے حساب سے اس کو ایڈجس کرنے کی اس کی سوچ کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو خورا نظام چلانا ہے آپ کی سوچ کے حساب سے یا میری سوچ کے حساب سے تو نظام نہیں چلنے والا ہے تو نئی جنریشن آتی ہے وہ صلاحیتیں لے کر کے آتی ہے وہ قابلیت وہ لے کر کے آتی ہے وہ اپنے مسائل کو سول کرنے کی جرت بھی رکھتی ہے ہمت بھی رکھتی ہے صلاحیت بھی رکھتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں انسیکیورٹی ایڈمیشن آگے میرا کیا ہوگا ایمپلائمنٹ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا ایگزام کے اندر میری ریزرٹ آئیں گے یا نہیں آئیں گے ماں باپ امید کر رہے ہیں کہ یہ بچہ ٹاپ کلاس آئے گا سیونٹی پرسن مارس آئے گا اب وہ فیر لے کر کے سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے بچہ پڑھ رہا ہے انسیکیورٹی سے فل چیزیں ہو رہی ہیں یہ ساری سیٹویشن بچوں کے سامنے آتی ہیں اب یہ ہوتا کس وجہ سے ہے یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں میں نے تھوڑا سا اشارہ آپ کو دیا ہے ماں باپ سے ریلیٹڈ یہ بیسیکلی کیا ہے اس کا کہ یہ کیسے ہمارے مائنڈ کے اندر آ جاتی ہیں دیکھیں جب بچوں کا ایکسپوزن ہوتا ہے کچھ خاص انوائرمنٹ کے اندر جیسے غربت ہے پاورٹی ہے کہتے ہیں نا پاورٹی کے لیے ایک جملہ گولا جاتا ہے غربت کے پاورٹی is the mother of all problems جب غربت ہوتی ہے تو بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں گھروں کے اندر گھروں کے لوگوں کے وہ اچھا اچھی فیسیلیٹی نہیں مل پاتی اچھی ایجوکیشن نہیں مل پاتی ہیلتھ کی فیسیلیٹیز نہیں بھی پاتی ہے اور کمپیریزن آج کے دور کے اندر بچوں کے اندر پائے جاتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرتے ہیں اور اگر میں اس کو پاورٹی کو اپنے الفاظ میں اگر میں کہوں سوشو اکنومک اسٹیٹس پور سوشو اکنومک اسٹیٹس کیونکہ پور سوشو اکنومک اسٹیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کس بات کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ماں باپ کا تعلیمی میار بھی کم ہے پاورٹی کے ساتھ غربت کی فیملی گوچ یکتی ہے اور اس سے پرابلم ہوتی ہیں لیکن اگر ماں باپ ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے تو وہ بچوں کی بھی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن اگر ماں باپ کے اندر بھی نہ تو انہوں نے فارمل ایڈوکیشن کے اندر پڑا ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی دینی تعلیم کا مشغلہ ان کے اندر موجود ہے تو جب دینی تعلیم بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے اور دنیا کی تعلیم بھی انہوں نے حاصل نہیں کری ہے تو وہ بھی ان کا نیگیٹیو انپیکٹ بچوں پر آتا ہے اور اس کے بعد میڈیا کا بہت بڑا انفلومنس ہے آج کے دور کے اندر جو انسانوں کی خاص طور سے ینگ کی مینٹل ہے فلڈ آف انفارمیشن اتنی انفارمیشن ہے کہ آپ 24 آورز اپنے میڈیا کو دیکھتے رہیں تب بھی آپ کا دل سیٹسفائی نہیں ہوگا this is the situation اور اس میں ینگ لوگ موجود نہیں ہیں ہر تب کا موجود ہیں چاہے لیڈیز ہوں اور ہر چیز کی آپ دیکھئے یہ تو بزنس ہے نا کہ ہر طریقے کا مواد موجود ہے اگر آپ کو نیوز چاہیے تو 24 آورز نیوز ہیں اگر آپ کو آپ کو ایڈوکیشن کا میٹیریل دیکھنا وہ بھی موجود ہے آپ کو ایک بار دیکھنے وہ بھی موجود ہیں اور اگر آپ کو واہیات میٹیریل دیکھنا وہ بھی موجود ہے سارا میٹیریل موجود ہے انہوں نے سارے لوگوں کی نیڈ کو ایڈریس کر کے اس کو ایسا باکس بنا دیا ہے کہ جو بھی چیز آپ مانگو وہ اس سے آپ کو حاصل ہو جاتی ہے اور یہ انیسیسری انوالمنٹ جسی انفارمیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے بچوں کو ینگر سٹرز کو وہ بھی مل رہی ہے انگزائیٹی بڑھ رہی ہے فرسٹریشن بڑھ رہا ہے ایگریشن بڑھ رہا ہے ایریٹیشن بڑھ رہا ہے بڑھ رہی ہے اس سارے سمٹم ان کے ریزلٹ کے اندر آتے ہیں قوالیٹی آف دیئر ہوم لائے گھر کے اندر کیسا ماحول ہے یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اپنا رول کیسا ایس اے فادر ایس اے بگ برادر کیسا رول آپ نے پرزنٹ کیا ہے گھر کے اندر اس سے بھی بہت سارے ایشوز آتے ہیں بچوں کی بات سنی ہے یا نہیں سنی ہے میں بی ایٹ کے سٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹ کہتے ہیں یا امہ چاہتی ہیں کہ بی ایٹ کریں اببہ چاہتے ہیں کہ بی ایٹ کریں میں نے کہا what is your wish کہ میں تو کچھ اور چاہتا تھا یا میں کچھ اور چاہتی تھا یہ جو pressures ہے ماں باپ کا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ guidance ماں باپ کا نہیں ہونا چاہیے it doesn't mean اس کا بالکل ایسا مطلب نہیں کہ ہم ماں باپ کو لیکن dialogues کے ذریعے سے discussions کے ذریعے interaction کے ذریعے سے friendly atmosphere کے ذریعے سے ہم بات کریں اور وہ ماحول ایک دن میں نہیں بنتا ہے شروع سے بنتا ہے شروع سے بنتا ہے ماں باپ کے سامنے بچے اگر نہیں بول پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنا وہ ماحول create نہیں کیا گھروں کے اندر کہ ہم بچوں کو بولنے کی اجازت دیں اپنی بات کہنے کی اجازت دیں دنیا کو سمجھ لیتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے پیرنٹنگ آج کی پیرنٹنگ یہ پیرنٹنگ ہے فیملی کے اندر فیملی کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو بچے جھگڑا نہیں کرتے کہ دیکھتے نہیں ہیں ٹینشن نہیں دیکھتے ہیں انگزائیٹی نہیں دیکھتے ہیں وہ ماں باپ کے چہروں پر غصہ نہیں دیکھتے ہیں وہ ہی ان کے اندر آگے بڑھتا ہے ہارس پیرنٹنگ جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا فالس ایک تکٹیشن بچوں سے ایسی امید کرنا جن کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے کتنے پیرنٹس ہیں جن کو پتا ہے کہ ہمارے بچے بات صلاحیت ہیں کونسی قوالیٹی اس کے اندر بھائی جاتی ہے کتنے پیرنٹس ہیں جو جا کر کہ ٹیچر سے بات کرتے ہیں کہ درہا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کہ درہا بتائیے ہمارے بچے کے اندر کونسی صلاحیت موجود ہے کیسے اس کو پروموٹ کیا جائے کونسی انسیٹیوشن کے اندر یہ باتیں بتائی جاتی ہیں پیرنٹس کو بلا کر کے کونسی ٹیچر بتاتا ہے نو بڑی نو بڑی اسی وجہ سے یہ ساری پروڑنم جو ہیں ہمارے بڑھتی چلی جا رہے ہیں living conditions بھی بڑی important ہوتی ہیں discrimination ہے discrimination کے ایک issue ہے اگر آپ discriminated feel کر رہے ہیں gender کی بیس پر community کی بیس پر caste کی بیس پر ability کی بیس پر physical stamina کی بیس پر صلاحیتوں کی بیس پر تب بھی آپ کے اندر جو ہے classroom کے اندر اگر ایک teacher دو چار بچوں سے اچھے سے بات کر لیتا ہے دوسرے والے stress کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہ تو سب انہی سے ہی بات کرتے ہیں انہی کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں چار پانچ بچوں سے اگر teacher بار بار سوال کر لیتا ہے دوسرے neglected feel کرتے ہیں isolated feel کرتے ہیں یہی society کا ماحول ہے اب میں نے آپ کے سامنے symptoms رکھے یہ سارے symptoms ہیں anxiety کے کہ ہمارے ذہنی صلاحیت طریقے سے ذہنی اعتبار سے کچھ symptoms ہمارے ہوتے ہیں hopelessness low confidence ہمارے اندر آتا ہے کام کرنے کی صلاحیت ہماری کم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم socially isolated ہو جاتے ہیں دوسروں کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اور ہمارا motivation low ہو جاتا ہے اور ہماری جو performance ہے ہماری جو performance ہے وہ نہیں ہو پاتی نہ تو ذہنی اعتبار سے نہ جسمانی اعتبار سے اور ہم underachiever ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہم وہ کام نہیں کر پاتے جس کام کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہوتی اب کیا کیا جا سکتا ہے کچھ suggestions ہیں دس منٹ کے اندر اندر یہ بھی suggestion آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا دیکھیں سب سے پہلا جو normal suggestion ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں بہت سارے suggestion ہم جانتے ہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اندر consistency دکھائیں consistency پہلی چیز یہ کہی جاتی ہے کہ physical exercise کے اندر ہم لوگوں کو involve ہونا چاہئے physical exercise کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی exercise ہی کے اندر involve ہیں یا کسی جم کے اندر آپ join کر لے جا کر کے میرے خاص سے پچیس تیس منٹ walking ڈاکٹر suggest کرتے ہیں آپ کو healthy رہنے کے لئے تو 30 minutes walking in a day is very important اور اس سے ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہیں ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ eat healthy ٹھیک ہے regular meal کھانو کھانا وقت پر کھانا چاہئے healthy food لینا چاہئے جب ہم healthy food کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم balanced diet کی بات کرتے ہیں balanced diet کس کو کہتے ہیں ہمارے carbohydrate بھی ہیں اس کے اندر لیں protein بھی لگ vitamins بھی لگیں minerals بھی لیں refuge بھی لیں اور water بھی لیں تو adequate water water کی کمی کی وجہ سے بھی بہت ساری problem ہمارے appetite کے اندر ہو جاتی ہیں اور جب ہم بیمار ہونے لگتے ہیں تو ہم stress میں آ جاتے ہیں پھر وہ persist کرنے لگتی تو anxiety fear ہونے لگتا ہے اور پھر پوری depression کی طرف ہم بڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی زندگی کے اندر سے ہوتا ہے کہ آپ برائی کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو تو پھر دوسرا قدم پھر تیسرا قدم پھر اس کے اندر engage ہو جاتے ہیں یہی جو ہے ان سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے social service کی بات کہی گئی ہے آپ اپنے گھر سے نکلیے اور engage ہوئی ہے social work کے اندر بہت ساری problems ہیں society کے اندر بہت ساری problems ہیں کسی کو guide کرنا کسی کی یونورسٹی کے بچوں کے ایڈمیشن کے بارے میں اس کو بتانا کسی کی مدد کر دینا کوئی ایسا ایسا organization بلا لینا اپنے محلے لیویل پر پانچ چھے ساتھ social work کے لئے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑا مجموع اکٹا کرنا social work کے لئے تو چار پانچ لوگ ہم خیال لوگ اگا آپ آئے آپ نے دو دو چار سال لوگوں کی کہیں کسی وقت occasional مدد بھی کر دی satisfaction ملتا ہے satisfaction ملتا ہے social work کا ایک کام یہ بھی ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کریں غریب لوگوں کی مدد میں کبھی کبھی قرآن پاک کے اندر بھی اس کے اندر آیا ہے کہ آپ کھانا کھلائیے دیکھیں پیسے ہم لوگ دے دیتے ہیں پیسہ وہ اس پیسے سے اچھا کھانا پھر بھی نہیں کھاتے لیکن اگر ہم اچھا کھانا ان کو پکا ہوا کھلا دیں تو پھر دیکھیں کہ satisfaction محسوس ہوتا ہے سیٹسفیکشن سے ہی ہمیں ایک پورا ہماری پرسنیلیٹی بن کر کے آتی ہے ایک چیز اور بتا دوں آپ کے لیے I am not a doctor لیکن بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ویٹامین بی ٹویل آج کل جوانوں کے اندر بڑوں کے اندر عورتوں کے اندر ویٹامین ڈ اور ویٹامین بی ٹویل ان کی کمی زیادہ پائی جا رہی ہے ویٹامین ڈ کی پروبلم کی وجہ سے بونس وغیرہ کمزور ہو جاتی ہیں اور ویٹامین بی ٹویل ویری ڈینجرس محفار مینٹل ہے اس کا ایک سٹیج پر جا کر کے اگر آپ صبح کو اٹھنے میں پریشانی ہو رہی ہے اگر آپ کو فارگیٹنگ ہو رہی ہے آپ یاد نہیں کر پا رہے ہیں ایریٹیشن فیل ہو رہا ہے آپ کا موڈ لو ہو رہا ہے تو یہ ایک سیمٹم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویٹامین بی ٹویل کم ہو اور ویٹامین بی ٹویل کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے ڈاکٹر کی یا بہت بڑے ڈینجرس کی ضرورت نہیں ہوگی ایک عام ڈاکٹر کی آپ کو جراسی سی دوائی دے گا کچھ کھانے کے لیے بتائے گا ہماری عادت ہوتی ہے کانسلر کے پاس جا رہے ہیں پتہ چلا بی ٹویل ڈی کمی بی ٹویل ٹھیک ہوا کم پی نوی کوپریشن کے اندر بات ہم ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم اکیلے اکیلے کام کرنا چاہتے ہیں کوپریشن ہے کمپیٹیشن کا دور کمپیٹیشن سے بچوں کو بہار نکالنا چاہیے بچوں کے اندر یہ فیلنگ ڈبلپ کرنی چاہیے یوز کے اندر کہ آپ ایک انڈیویجول ہو اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بنائے ہیں سب کو یونیک بنایا اللہ کی تخلیق کا ایک مظاہرہ ہے کہ نوٹو انڈیویجولز یعنی کہ آئیڈنٹیکل ٹوینس آر نوٹ آئیڈنٹیکل بھی بیٹیشن جو جڑوا بچے ہوتے ان کے اندر بھی ڈیفرنس ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر ان کی صلاحیتوں کے آداز بار میں کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہے ہمارا کسی سے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے ہمیں اپنے آپ سے کمپیٹ کرنا ہے اپنی صلاحیتوں کو امپروو کرنا ہے آج جو ہم ہیں کل اس کو ہمیں امپروو کرنا ہے اپنی پرابلم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کیجئے کونفیڈنس کے آپ کے پاس ایک دو دوست اچھے ہونے چاہیے جن سے آپ اپنی ساری باتوں کو کہہ سکے ان کے سامنے بسکس کر سکے ہیں یہ جب میں مینٹل ہیلتی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہا ایسا کچھ نہیں ہر انسان کے اندر مینٹل ہیلت کے ایشیوز آتے ہیں کسی کے پاس کم ہوتے ہیں کسی کے پاس زیادہ ہوتے ہیں ہر انسان پریشانیوں سے نکلتا ہے دنیا تو پریشانی کی زگہ ہے ہی یہ کچھ سکون کی جگہ تو نہیں ہے یہاں تو ہم ایگزامینیشن کے اندر آئے ہیں ہمارا یہ ایگزام ہے اور کون اسٹوڈینٹ یہ کہے گا کہ ایگزام کے اندر ہم سکون سے رہ سکتے ہیں وہ تو پریشر کا ٹائم ہوتا ہے انگزائیٹی کا ٹائم ہوتا ہے اور اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جسے اچھے بریقے سے اس کو ہم پورا کر سکیں یہ ساری کچھ چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں شکر کا جذبہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کے پاس کیا ہے لیکن یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن صلاحیتوں سے ہمیں نوازہ ہے کون کون سے اس نے احسانات ہم پر کیے ہیں اگر ہم اس بات کو سوچیں تو ہم دوسروں کی بریشانی سے اپنے آپ کو کم کر سکتے ہیں انسان اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ کیوں ڈیزائن کی گئی ہے اگر یہ ڈیزائن کی گئی ہے تو یہ ایک لارجر فلم ہے اور اس لارجر فلم کے میرا ایک رول ہے دوسری کا رول میں لینے کی کیوں کوشش کر رہا ہوں میرا تو اپنا رول ہے نا میرا اپنا رول ہے میرا ایویلویشن اس رول کے اندر ہونا چاہیے میں دوسروں کی باتوں پر کیوں جاؤں اپنے گول لانگ ٹرم گول یہی ہے کہ ہمارا لانگ ٹرم گول کیا ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہو جنت نصیب ہو یہ بگ گول ہے اور ہمیں یہ جیسے ایک سٹوڈینٹ ہوتا ہے اپنے اچھے مارکس کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو قربان کرتا ہے تو یہ جو سٹرگلز ہماری زندگی کے اگر ہم یہ سوچ بنا لیں کہ ہمارے زندگی کا ایک بڑا گول ہے اس گول کو ہمیں اچھیو کرنا ہے لوگوں سے دوستی کریے ایمانداری میں یقین رکھئے اور ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہے جو ینسٹرز کے لیے ضروری ہے اپوزٹ سیکس کی ریسپیکٹ کریے لڑکیوں کی ریسپیکٹ ہمارے بچوں کے اندر ہونی چاہیے یہ بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے آج کے دور کے اندر کہ ہم بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمارا بچے کے ساتھ میں کوئی دوسری بھرکی اگر بیٹی ہے تو وہ سیکیور فیل کرنی چاہیے ایسے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور ٹارگیٹ کو آپ ریالیسٹک بنائیے آپ کے اندر جتنی صلاحیت ہیں اتنا ہی آپ ٹارگیٹ لے کر کے چاہیے یہ نہیں کہ آپ اپنے سے زیادہ صلاحیت کے برابر اپنے آپ کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھی سٹڈی ہیبیٹ اسٹوڈینٹ کے اندر ہونی چاہتے ہیں کہ تھوڑا پڑھئے لیکن اچھا پڑھئے پانچ گھنٹے پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ دو گھنٹے پڑھئے لیکن اس کا کانکریٹ ریزلٹ آنا چاہیے ٹائم کا منیجمنٹ is also very important ہر انسان کے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ بہترین کام کر جاتے ہیں کچھ لوگ نہیں کر پاتے اور ڈیسٹینی یعنی کہ قسمت پر بھی یقین کریے ساری چیزیں ہمارے کہنے سے کرنے سے نہیں مل پاتی ہیں overconfidence ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کس بات کا overconfidence کس بات کا آپ اپنی صلاحیتوں کو دوسرے دنیا کی صلاحیتوں سے ملائیے تو کہیں پر بھی existence نہیں ہوتا اپنی فیزیک کو ملائیے کہیں بھی ہم exist نہیں کرتے ہیں تو پھر کس بات کا overconfidence اس کے بعد social media کا use کم کریے ٹھیک ہے جتنی ضرورت ہے اور یہ آہستہ آہستہ کیا جا سکتا ہے کچھ اور suggestions ہیں کیونکہ time بہت تیزی کے ساتھ نکلنا ہے دوسری ہمارے جو صبح سے شام تک کے جتنے بھی ہمارے کام ہیں ہم لسٹ بنا کر کے رکھیں positive thinking کی بہت importance ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ ہماری thinking positive ہونی چاہیے سوچ اچھی ہونی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری سوچ اچھی ہو اور نامیدی جس کو کہتے ہیں نامیدی جو انسان کی کفر ہے اسلام کے اندر بھی کبھی بھی نامید نہیں ہونا چاہیے hope full ہمیں ہونا چاہیے اسی کو ہم positive thinking کہتے ہیں regular prayers کی ہم بات کرتے ہیں religious کتابوں کو پڑھنے کی ہم بات کرتے ہیں اور اپنی اسلام کے اندر کہا جاتا کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانی ہے اپنے objectives کو پہچانی ہے destiny میں believe کریے اور جو بہت important بات ہے کہ وہ آپ دعاؤں سے اپنے آپ کو مدد لیجیے اللہ تعالی بڑی بڑی پریشانیوں میں ڈال سکتا ہے تو ان پریشانیوں سے نکال بھی سکتا ہے ہم اپنی صلاحیتوں پر اپنی قابلیتوں پر یقین کرتے ہیں لیکن اگر ہم یہ یقین کریں کہ yes یہ میری صلاحیتیں ہیں اور مجھے اپنا چیزوں کو complete کرنا ہے باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ خود دیکھ سکتے ہیں بہت ساری سوریں وَجْزُحَ وَاللَّهِ لِزَا سِزَا یہ تو پوری سورے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول جب دیپریشن میں تھے کہ وہی نہیں آ رہی تھی ایک وہی آنے کے بعد سلسلہ رکھ گیا تھا تو پوری آیت اس کو بار بار پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھ تسلیف محسوس ہوتی ہے وہ بہت ساری دعائیں ہیں سورہ فاتحہ ہے اور الاسر ہے مریم ہے سورہ تاہہ ہے سورہ لحمان ہے ان کو پڑھنے سے تسلیف محسوس ہوتی ہے اور جو میسیج ہے وہ تو میسیج ہے ہی اگر ہم ساری چیزوں کو کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دیپریشن کی کنڈیشن بنی ہوئی ہے تو پھر ہم ایویلویٹ کریے کہ اگر آپ دو ہفتے یا تین ہفتے تک بھی سو نہیں پا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے اپیٹائٹ آپ کا ڈائیجیشن ڈسٹرپ کر رہا ہے آپ کے ویٹ گھٹ یہاں ہے یا بڑھ رہا ہے اور آپ صبح کو سو کر کے اٹھنے میں آپ کو پڑی پڑیشانی ہوتی ہے اور یہ پرسسٹ کر رہی ہے آپ کی پروگلم اور کنسٹریشن میں آپ کی ڈیفکلٹی ہو رہی ہے تین ہفتے آپ کو ہو گئے ہیں کنسٹریشن سے دور ہونے میں انٹریسٹ آپ کا لاؤس ہو رہا ہے آپ نے کام کو کمپلیٹ طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں ایریٹیشن اور بہتا چلا جا رہا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے کنسٹر کریے ایکسپرٹ سے کریں بہت بہت شکریہ آپ لوگ میرے ساتھ بنے بہت شکریہ